اسلام علیکم ملکم آور یوٹیوب فیملی ویڈ کہتے ہیں آپ سب کیا یہ سے ہوں گے ہیلو زوہا کیا کیا آپ اپنے ڈال کے فیڈرل لا کے دکھائیں جو بابا نے لا کے دی آج جی تو معذرت کے ساتھ کافی دنوں بعد بلوگ جو ہے میں اپلوڈ کر رہی ہوں میں اتبائیت کچھ ٹھیک نہیں چل رہی آج کل اور بچوں کے اوپر سے یہ سب سارے کام اور تنگ کرنا ابھی بھی بہت مشکل ہو اسے وائس آور کا ٹائم ملا ہے رمضان میں بلکل بھی ٹائم نہیں مل رہا اور یہ زوہا کا بیگ ہے یہ عید کے لئے بیگ تھے انہوں نے ابھی سے کھیلنے کے لئے نکال لیا اور یہ انہوں نے اپنی ڈال کے لئے فیڈر مگائی ہے آپ نے یہ فیڈر کس کے لئے مگائی ہے کیوں آپ ابھی نہائی ہیں سیاری میں آپ بھی نہائیں آپ کا بال دیکھیں کچھ رہا ہو گئے سامین کو گرمی لگ رہی ہے سامین کو بہت گرمی لگتی ہے پچھینہ آجتے ہیں سامین کچھ کھانا بھی نہیں کھا رہے آج کل بہت گندے بچے ہو گئے ہلو اور یہاں میں نے سیاری میں آلو گوش بنایا تھا اور یہ آلو گوش کا کلر تھوڑا فیلٹر کی وجہ سے عجیب سے لگ رہا ہے میں ابھی ریل کیمرے سے دکھاتی ہوں اور زوہا کو آلو گوش بہت پسند ہے یہ دیکھیں اس کا ریل کلر یہ تھا اور بہت یمی بناتا ہے زوہا کیلئے بنایا تھا زوہا بہت شوق سے آلو گوش کھا دیئے سیاری کر لیتی اس کے بعد سو گئے تھے صبح ہم انہوں نے جانا تھا کہیں روزہ خوش آئی میں اور یہاں بچوں کو ناشتہ تیار ہو رہا ہے میرا روزہ تھا اور بچے سو رہے ہیں اب اٹھاؤں گی ان دونوں کو میں جا کے یہ دیکھیں اس حال میں یہ لکس ہوتے ہیں اور میں نے زوہا زامن کے کپڑے جو ہے نا پریس کر لیے تھے ساتھ میں اپنے کپڑے بھی پریس کر لیے تھے اچھا میرا بھی نیو ڈریس ہے زوہا کا بھی نیو ڈریس رکھا ہوا تھا تو ہم نے وہ پہل لیا تھا اور زامن کا ہم نے مارکٹ سے منگوایا تھا اور میرے کزن کی روزہ خوش آئی تھی میری خالہ کے بیٹے کی تو ہم نے وہاں جانا تھا اور انگی ٹاؤن اور یہ میں نے ان کے لیے گفٹ لیا تھا ان کے بیٹے کے لیے کوئی سمجھ نہیں آتا کہ لڑکوں کے لیے کیا چیز لی جائے ڈریس کا سائز مجھے نہیں پتا تھا تو اس وجہ سے میں نے ان کے بابا سے واش مگائی تھی تو انہوں نے یہ والی واش مجھے لا کر دی تھی اور روزہ خوش آئی بچے کی جو ہے نا بہت اچھی لگتی ہے مجھے بچوں کے اور ہماری بھی ہوئی تھی جب ہم چھوٹے سے تھے تقریباً میں گیارہ سال کی تھی یا دس سال کی ہوگی جب میری روزہ خوش آئی ہوئی تھی اور یہاں میرے بچوں کے لیے بریک فاسٹ ریڈی ہو گیا تھا اور یہ اٹھ چکے تھے دونوں اور مور تھوڑا سو آف تھا کیونکہ آج جلدی اٹھا دیا تھا ورنہ میں زہر کے نماز اور قرآن پاک پڑھ کے ان لوگوں کو اٹھاتی ہوں کیونکہ یہ لوگ سوتے ہی سہری کے بعد ہیں جی تو یہاں ہم لوگ ریڈی ہو کے اتر چکے تھے پلین یہ تھا کہ ہم نے کیپ میں جانا تھا بٹ کیپ افتاری کا ٹائم میں ایک گھنٹہ تھا تو کیپ مجھے ملنا ہی رہی تھی اور کریم بھی نہیں آئی تھی تو ہم لوگ اپنے بھائی کا بیٹ کر رہے تھے اور میں اپنے بھائی کے ساتھ آئی تھی اور یہ ہماری جو ہے نیو بونڈ ہماری ایک کزن ہے جو بھی آئی ہیں اور بہت چھوٹی سی ایک مہینے گی ہے یہ چھوٹی سی علمہ اور وہ میری مامی کا بیٹا تھا اور یہ دیکھیں گجرے میرے خالہ وغیرہ نے سب کو دیئے تھے جہاں ہم روزہ خوشائی میں آئے تھے اور میں نے بھی پہن لیے تھے میری کزن سے مجھے دونہ ہاتھوں میں پناہ دیئے تھے اور یہاں پہ یہ جو ہم گھار وغیرہ دالنا سٹارٹ ہوئے تھے اور یہاں کی لائٹ چلے گئی تھی کیونکہ لوٹ شیڈنگ کا تو ہر جگہ بہت زیادہ مسئلہ چل رہا ہے اور بلکل این وقت پہ لائٹ گئی تھی پھر افتاری کے ٹائم پہ آ گئی تھی اور یہاں ہم لوگ بچوں کو گفت دی رہتے ہیں بچے بہت خوش ہوتے ہیں اس طرح کی سیرمنیز جب ہوتی ہیں اور بہت اچھا لگا ان کو گفت میرا میرے کزن کو پسند بھی آیا اور یہ سارے گفت تھے اور بہت زیادہ بچے خوش ہوئے تھے اور یہ ہم لوگوں کا بہت پرانا ایلیا ہے اور انگیٹان میں بچ پر ہمارا بہت زیادہ اس طرف گزرا ہے کیونکہ خالہ وغیرہ کی یہی رہائشتی سٹارٹنگ سے تو ہم لوگ بہت آتے جاتے تھے اب تو ہمارا خیر یہاں آنا جانا کم ہو گیا اور یہاں افتاری کے لئے دستہ خان لگ چکا تھا اور یہ زامین میری گود میں بیٹھ گیا اور زامین بہت ایران تھے اور میں فرس ٹائم اپنے بچوں کو اتنے دور لے کے اکیلے آئی تھی مطلب میں ہزبنڈ کے مگر نہیں جاتی کہیں پہ بھی اور بچوں نے بلکل بھی پریشان نہیں کیا تھا افتاری کے بعد یہاں کھانا بھی لگ گیا تھا تو ہم لوگوں نے تھوڑا بہت کھانا کھا لیا تھا اور مجھ سے تو ہاتھ کے علاوہ چامل کھائی نہیں جاتے چمچے سے بہت کم کھاتی ہوں مزہ آتا ہے ہاتھ سے ہی کھاتی ہوں اور ہاتھ سے کھانے میں مزہ آتا ہے جامل اس کے بعد میرا موبائل آف ہو گیا تھا میں نے یہاں آگے کی ویڈیو شوٹ نہیں کری تھی ہم گھر آ گئے تھے اور یہ ہمارے گھر میں سہری کی مناظر ہیں مارکٹ کے کس قدر کا رش ہے اور اتنی زیادہ رونک ہے اور ابھی تک میری کوئی بھی شاپنگ نہیں ہوئی ہے اب ہم سٹارٹ کریں گے شاپنگ میری طبیعت کی وجہ سے بہت لیٹ ہو گیا ہے تو انشاءاللہ ہم لوگ ایک ہی دن جائیں گے اور سب چیزیں لے کر آ جائیں گے اور ولوگ میں آپ لوگ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گی ہیلو زامین کیسے ہیں سلام کون کرے گا مو سے ملکم ملکم آپ کیا کر رہی ہیں میں شیئر کروں گا آپ افتاری کے بعد سوتی نہیں ہیں کیا آپ کو نین نہیں آتی آمین جی آمین آپ کیا کر رہے ہیں کام کیا کام کر رہے ہیں بابا کیا کر رہے ہیں ناشتہ بنا رہے ہیں چلے چلے دیکھتے آپ کے بابا کیا بنا رہے ہیں اور یہاں ان کے بابا بچارے سہری بنا رہے تھے بہت تائم بات کیونکہ میں یہ تبعیت بلکل میں صحیح نہیں دی تو انہوں نے کہا تو برام کر لو یہ صبح جاتے ہیں تو سہری میں آتے ہیں پھر بچوں کو پورا دن دیکھنا بہت زیادہ تبعیت خراب تھی تو انہوں نے کہا تھا تو برام کرو میں جلی سے بنا رہا ہوں اور ماشاءاللہ 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 بہت ہیلپ کرتے ہیں میرا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں بس اللہ پاک ان کو ہمیشہ ہمیشہ سلامت رکھے اور ان کو صحیح تو تندستی والی لمبی زندگی عطا کرے کیونکہ ان کے بغیر میں اور میرے بچے کچھ بھی نہیں ہیں یہ بات تو حقیقت ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کیا ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھتے ہیں ہمیں اتنی حمد دیتے ہیں اس کے بعد نیچے زمین پر جو ہے نا میرے شہر کا ساتھ میرے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ کہیں بار ایسی ایسے جگہ اب مجھے فیل ہوتا ہے کہ ان کے بغیر جو ہے نا میں کچھ بھی نہیں ہوں اور ہر بی بی کو ہوتا ہوگا کہ وہ اپنے شہروں کے بغیر نہ تو رہ سکتی انہاں ان کے بغیر کچھ ہیں اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہے میں کہیں چلے جاؤں تو اتنی پریشانوں جاتی ہوں کہ نہیں یار ان کے بغیر میں نہیں کر سکتی لیکن یہ کہتے کرو عادت دالو کرنا سیکھو تو اس لیے لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں لپاک سب کے شہروں کو سلامت رکھے اور جو اے نا صحت و تنزلسلی والی لمبی زندگی عطا کرے اور یہ سہری کا ٹائم تھا سہری ہو چکی تھی مطلب چل رہی تھی بیچ میں میں تھو ادھر سہری وغیرہ کر کے بردہ بردہ دھوکے ونڈو پر آ جاتی ہوں اچھا لگ رہا ہوتا ہے تھنڈی تھنڈی ہوا اور میں ایسے چہل پہل بھی دیکھتی رہتی ہوں اور بچے اپنے بابا کے ساتھ لیٹ جاتے ہیں پھر نماز مناس پڑھ کے ہم لوگ سو جاتے ہیں اور یہ نیکس ڈے تھا میں یہاں پر پکوڑے بنا لیتی اچھے پکوڑے بنانا میرے اپنی مامی سے سیکھیں پہلے مجھ سے بلکل گول گول بن جاتے تھے تو پھر انہوں نے مجھے طریقہ بتایا تو یہ مجھ سے اتنا اچھے بنے اگر میری مامی دیکھ رہی ہوں گے تو خوش ہوں گے کہ ہاں اس کو بنانے آگا ہے اور اتنے یمی ہے والے پکوڑے بنیتے اور یہ سموزیں میں نے فرائے کر رہیتے جو فریز کر کے رکھے تھے آج مجھے اپنے نیبرز کے افتاری بھیجنی تھی یہاں میری فرائز فرائے ہو رہی تھی اور باقی چیزیں بن گئی تھی اب میں یہاں سینویج بناوں گی ملائی بوٹی سینویج جو میں بناتا ہوں فرائے کر رہی تھی میں فریزر میں رکھ دی تھی کیونکہ نیبرز میں افتاری بھیجنی تھی میں ہر ہفتے ایک دو دن چھوڑ کے افتاری بھیج دیتی ہوں اور وہاں میں افتاری بھیج چکی تھی برابر میں اور میں نے اپنی ویڈیو شوٹ نہیں کری تھی اور یہاں ہماری افتاری بن چکی تھی اور کیا کہنا میں نے کریم فروٹ چھر بنای تھی کیونکہ بچے کریم فروٹ چھر بہت شوق سے کھا لیتے اور سادھی فروٹ چارٹ یہ لوگ اتنی شوق سے نہیں کھاتے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جو یہ لوگ شوق سے کھائیں میں ان لوگوں کو وہی چیزیں بنا کر دوں اور یہ دیکھیں زوہا کو تو بہت زیادہ جلدی تھی فروٹ چارٹ لگے جانے کی وہ پہلے سے ہی نا لکے کھڑی ہوئی تھی بس یہی تھا میرا آج کا ولوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا اگر ولوگ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں کمینٹ کریں چینل کو سبسکرائب لازمی کریں ملتے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جب تک اپنا رکھیں دھیر سارے خیال مجھے رکھیں دعاوں میں یاد اللہ حافظ